ہمارے ملک میں بنایا جا رہے ہیں اللہ اصلاح فرمائے اس وقت کوئی پرسان حال ہمارا ہے پولیس، پرشاسن، عدالت، قانون کہیں سے ہمیں کسی سپورٹ کی امید نہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی حالت پر غور کریں اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں اس ملک میں آگے ہمارے اگر ہم نے تیاری نہیں کی اور اپنے حالات کی ہم نے اصلاح نہیں کی تو بہت مشکل حالات ہے میرے پاس حالات یہ بنا دئیے گئے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو اور پھر اگر ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو ہماری خلاف ایکشن لیا جائے اور اگر پھر ہم کچھ بولیں تو ہم کو یہ کہا جائے گئے کہ یہ ویکٹم کارٹ کھیل رہے ہیں اسی اننیس میں پارے میں آگے وہ آیت آ رہی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ أَيَّمُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ سورِ شوارہ کی آخری آیت انقریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہو اللہ کا قانون رہا ہے دنیا میں اس دنیا میں شرک اور قبر کی بنیاد پر حکومتیں چلی ہیں ظلم کی بنیاد پر حکومتیں نہیں چلی اور اللہ نے ظالموں کو ایسے انجام سے دوچار کیا ظالم سوچ نہیں سکتا تھا وہ فیرون جسے بڑا ناز تھا اپنی حکومت پر جس نے بچوں کو قتل کروایا تھا جس نے بنی اسرائیل کو قید کر کے رکھا تھا غلام بنا کے رکھا تھا ان کی عورتوں کو لونڈی بنا کے رکھا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑایا تھا جس نے اللہ کا مزاق اڑایا تھا اور جس نے فیرون جس نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے فقر سے کہا تھا کہ موسیٰ تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے ہاں زہیلنہار و تجری من تحتی میری سلطنت نہیں دیکھ رہے ہو میری بادشاہت نہیں دیکھ رہے ہو یہ بڑی بڑی ندیاں یہ سمندر یہ میری حکومت میں بہر رہی ہیں یہ بڑی بڑی ندیاں میری حکومت میں بہر رہی ہیں ان ندیوں کے اوپر میرا شیش محل کھڑا گوا ہے اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنی ندیوں پر بڑا ناز ہے ٹھیک ہے تجھے اسی ندی میں ڈوبا کر کے ہم مارے گئے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ اللہ کے لشکروں کو اللہ جانتا ہے اللہ کا لشکر کیا ہے اللہ جانتا ہے اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھی سے بڑا جانور نہیں بھیجا اللہ نے ابابیل کو بھیجا اللہ نے فیرون کو مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں گرائے اللہ نے فیرون کو مارنے کے لیے بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھمائی اللہ نے سمندر میں ڈوبا کے مار دیا پورے فیرون کو اور فیرون کے ہواریوں موانے تو ظالم ہمیشہ یہ بات یاد رکھے آج ظلم کر لے مگر مظلوموں کی یہاں ہیں یہ بدعائیں جن مظلوموں کے گھر توڑے جا رہے ہیں جن بچاروں کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں جن کی روزی روٹی کو ختم کیا جا رہا ہے جن کے روتے بلکتے بچوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے آج مسجدوں کے گیٹ توڑے جا رہے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں یہ ظلم لکھا جائے گا لیکن ہم اور آپ اس پر بھی غور کریں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیسے ہوئے قرآن کی طرف آنے کا ٹائم آ چکا ہے میرے بھائی قیامت کے دن اللہ کے رسول سب سے بڑی شکایت اللہ کی بارگاہ میں یہی کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ کیا مو دکھائیں گے اپنے رسول کو وہ رسول اس قرآن کو ہمیں دیکھ رکھے گئے سب سے بڑا گفت ہے اللہ کا قرآن ہمارے لئے اس قرآن کے نازل ہونے پر اللہ نے کہا فَوِذَالِكَ فَلْيَفْرُحُوا اس قرآن کے نازل ہونے پر خوش ہی ہونی چاہیے اللہ نے تنکہ قرآن کے جیسے کتاب اور اسی انیس میں پارے میں آگے اللہ نے کہا کہ کافروں نے ایک اور اعتراض کیا کہ قرآن یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے قرآن نے کہا ٹھیک ایک کتاب کی شکل میں کیوں نہیں نازل ہوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَتًا وَاحِدًا یہ کافر کہتے ہیں کہ رسول کے اوپر قرآن اکٹھے کیوں نہیں نازل کیا گیا قَذَالِكَ لِلُوْتَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ اے نبی ہم قرآن کی آیتیں تھوڑی تھوڑی کر کے اس لیے نازل کر رہے ہیں اے نبی تاکہ آپ کے دل کو ڈھارس پہنچ جائے آپ کے دل کو مضبوطی پہنچ جائے آپ کا دل جب دنیا والے توڑیں آپ کو شاعر کہیں آپ کو مجنوع کہیں آپ کو جادوگر کہیں آپ کو وطن سے نکالا جائے آپ کے چچا کا انتقال ہو جائے آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے اے نبی جب بھی آپ کا دل ٹوٹنے لگے قرآن کی آیت نازل ہو کر کے آپ کے دل کو تسلی دینے لگے آپ کے دل کا سہارا بن جائے قَذَالِكَ لِلُوْتَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعہ آپ کے دل کو مضبوط کریں قرآن دل کو مضبوط کرتا ہے جب دنیا کی ٹینشن اور غم اور پریشانی آپ کو پریشان کرنے لگیں تو آؤ قرآن کی چھتر چھایا میں آجاؤ قرآن کے سائے میں آجاؤ قرآن آپ کو مضبوطی دے گا قرآن آپ کو سکون دے گا اس کے بعد سور فرقان کے آخر میں موسیقی